اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوپیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل جلنا ہے جوانی میں چونکہ قوت مدافعات دیفنسیو طاقت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بندہ بیمار کم ہوتا ہے جوانی میں لیکن حکمت عملی جو نہیں ہے کہ جوانی ہی سے پریز کرو تاکہ بڑا پا تمہارا سکون کے ساتھ گزرے یہ مدنی پھول آپ اگر اپنے دل کے مدنی گلتے سے بس سجا لیں گے نا یہ آپ کو کام دے گا ابھی پتا نہیں ہے اللہ لیکن جوانی ہی میں یہ سب اندر رگوں میں خون کے اندر یہ چیزیں ہیں تھوڑی 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 جمع ہونی شروع ہوتی ہے پھر جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے اگرچہ وہ دیکھنے میں صحت مند ہو لیکن ایک چولی وہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے اندر کے آعصاب جو ہیں یہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کی نسیں جو ہیں یہ وینز ہوتی ہے نا یہ وینز کی جو دھیواریں یہ سخت ہو جاتی ہیں مزید سخت ہونے کے ساتھ یہ سکڑتی ہیں سکڑتی ہیں تو اس کی جو راستہ ہے وے یہ اس کا مطبع ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو یہ جلدی بلوک ہونے پر آجاتا ہے یہ چمڑی بھی سکڑتی ہے چمڑی جب سکڑے گی تو اس پر وہ خارش اور اس طرح کے جلدی امراض ہوتے ہیں اور یہ عموماً جو جڈ ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں ہوتی ہیں خوش کی آتی اس کو بال جھڑتے ہیں یک بڑاپہ صد عیب یہ ایک مقولہ ہے یعنی ایک بڑاپے میں سو بیماریاں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ بڑاپہ اگر آپ پر سکون گزارنا چاہتے ہیں صحت و آفیت کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ تاکہ میں بڑاپے میں بھی سکون کے ساتھ عبادت کر سکوں تو آپ کو جوانی سے ہی پریش کرنی ہوگی تو اس لیے اپنے وزن کو مربانی کر کے کنٹرول میں رکھئے تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو دنیا میں بھی آسانی ہوگی اور آخرت کے بھی فوائد جمع کرنے میں آسانی ہوگی وزن کنٹرول کرنے کے لیے کھانا کم کھاتے ہیں بھوک بہت لگتی ہے فوائد میں اس کا کیا کر رہے ہوں اصل مسئولہ یہ کہ نفس کو جس چیز کی عادت ڈالیں گے نا یہ اسی کا عادی ہوگا نفس جو نہیں ہے بچے کی طرح ہوتا ہے بچے کو جس طرح ٹریننگ دیں گے نا تو اس طرح وہ بچہ جو ٹرینڈ ہوگا مثال کے طور پر جس کی تھنڈا پانی پینے کی عادت پڑ گئی تو چاہے وہ سردیاں آ جائیں اس کو تھنڈے پانی کے بغیر مزا نہیں آئے گا اچھا آپ کو تھنڈا پانی کے بغیر نہیں چلتا مجھے تھنڈا پانی نہیں چلتا اس لیے کہ میں نے اس کی عادت قصدن مار مار کے اپنے آپ کو نکالی ہے میں بھی تھنڈا پانی بہت پیتا تھا ایک دو واقعات اسے پڑھ لیے تھے کہ میرے دل پر بہت چھوٹ کر گئے تھے بات یہاں سے چلی تھی کہ اپنے نفس کو جس چیز کا ہم عادی کریں گے اس کا عادی ہوگا اگر ہم زیادہ کھانے کا عادی کریں گے تو یہ ہر وقت لاؤ 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 کرتا رہے گا یہ بھرے گا نہیں یہاں تک یہ پیٹ بھر جائے گا لیکن وہ نفس نہیں بھرے گا جی نہیں بھرے گا جی چاہے گا کہ کسی طرح میں اس کو کھاؤں تو پھر یہ کہ وہ حضمے کا چورن لے گا پھر مطلب حضمے کی گولیاں تلاش کرے گا اور اس کے ذریعے جلدی جلدی اس کو خالی کر کے پھر ڈالے گا ہم کھانا کھاتے ہیں دیر کھاتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ وہ اتنی دیر کا ٹیسٹ ہے اس کے بعد تباہی اور بربادی اگر یہ اوور لیمیٹ گیا تو کولیسٹرول جا رہا ہے تو ٹریکلیز ریٹ جا رہا ہے تو شگر گھس رہا ہے تو یورک ایسیڈ گھس رہا ہے پتہ نہیں کیا 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 مطلب اندر جا رہا ہے جو اندر میں جا کر مسائلیں وہ کھڑے کرتا رہتا ہے اس لیے تھوڑی دیر کے ٹیسٹ کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں اور تکلیف بھی کب تک ہوتی ہے کم کھانے کی جب تک یہ سامنے دسترخان پر ہے اگر یہ یہاں سے اٹھا لیا گیا دسترخان سے تو پھر اتنا نہیں پتا چلتا اور وہ بھی کب تک کم کھانے کی عادت نہیں پڑی جب کم کھانے کی عادت پڑ گئی ذہن بن گیا اب یہ بھلے رکھا وہ سامنے آپ کو کوشش کرنی پڑے گا اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھوڑیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلا چلنا ہے